What's up guys آج کی ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں میگا مینکس کو بہت سے کمنٹس آتے ہیں مجھے کہ میگا مینکس پر ٹیٹوریل لاؤ تو فائنلی ہم آج میگا مینکس سیکھنے والے ہیں اور مجھے بتانا کہ اس ویڈیو کی کوالیٹی کیسی ہے میں اپنی کوالیٹی کو مزید بہتر بنا رہا ہوں آج ہی نیا فون لی ہے تو ضرور کمنٹس میں بتانا کہ ویڈیو کی کوالیٹی پہلے سے بہتر ہے یا نہیں تو بینہ کسی دیری کو سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے آخر میگا مینکس کو سالف کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے تو سکرامبل کریں گے تو وہ جلدی سے کر لیتے ہیں تو یہ ہے ہماری میگا مینکس پوری طرح سے سکرامبل اور یہ بہت پیاری لگ رہی ہے خیر تو سب سے پہلے سکرامبل جب میگا مینکس ہو جائے تو آپ نے سالف کرنے کے لیے ایک سٹار بنانا ہے جیسے آپ لوگ 3x3 پہ کروس بناتے تھے یہاں پہ ہم سٹار بنائیں گے ان کا سینٹر پیسی سے میچ سٹار بنانے کے بعد آپ لوگوں نے اس کی فرسٹ ٹو لیئر سالف کرنی ہوتی ہیں جس کے بعد یہ کچھ اس طرح کا دکھنے لگ جاتا ہے اور اس کے بعد ایس ٹویل یعنی کہ سیکنڈ ٹو لیئر جن کو ہم یہ مان سکتے ہیں کہ یہ ہماری سیکنڈ ٹو لیئر ہیں اور وہ سالف کرنے کے بعد اس کی صرف لاسٹ لیئر رہ جاتی ہے اور لاسٹ لیئر سالف کرنے کے بعد ہمارا یہ مزیدار سا مست سا پورا میگا منگ سالف ہو جاتا ہے خیر ہم اس کو باقیوں کو باہر رکھیں گے اور شروع کریں گے سٹار بنانے سے تو میں اس کو مزید سکرمبل کر لوں تاکہ یہ سٹار بھی خراب ہو جائے اور پھر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو سالف کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں نے وائٹ سینٹر پیس کو دیکھنا ہے کدھر ہے اور اس کے پانچوں سائٹس پہ یہ جو ایجز ہیں اس کے درمیان والے پیسز ان کے ٹاپ پہ وائٹ لانا ہے جیسے کہ یہ پہلے سے ہی وائٹ ہے بٹ یاد رکھئے گا آپ لوگوں نے اس کلر کو اس کے سینٹر پیس سے میچ کرنا ہے اس طرح ہمارے چار پیسز رہ گئے ہم باقی ایج پیسز میں جیسے یہ ہے ریڈ وائٹ تو ریڈ کا سینٹر پیس سب سے پہلے ہم اس پہ انگلی رکھ لیں گے اس طرح اور یہ رہا ہمارا ریڈ کا سینٹر پیس ہمارا یلو وائٹ تو اس کے ساتھ اٹیچ کر کے ہم نے کر دیا اور لاسٹ یہ رہا اب اس پیس نے آنا ہے ادھر پرپل وائٹ پرپل وائٹ تو میں اگر اس جگہ کو ادھر لے ہوں اور ایک دفعہ اس کو نیچے کروں اور واپس کروں تو یہ ہمارا سالف اور فائنلی ہمارا سٹار میکمکس پہ سٹار ہوتا ہے سٹار بنانے کے بعد آپ لوگوں نے یہ چیز ضرور چیک کر لینی ہے کہ سارے پیسز ان کے سینٹر پیسز کے کلر سے اس طرح میچ ہوں جب اتنا ہو جب آپ لوگوں نے کرنا ہے اپنا ایف ٹویل سالف فرس ٹو لیئرز یہ سالف کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو تھری بائی تھری کو ایف ٹویل سے سالف کرنا آنا ہی چاہیے اگر نہیں آتا تو ڈسکرپشن میں لنک ہے سیکھاؤ خیر اب یہاں کے پیرز ہم ڈونڈنا شروع کریں گے جیسے کہ یہ رہا وائٹ یلو اور پرپل آئی تنگ یہی کلرز ہیں اب اس کا ایچ پیس ہم ڈونڈیں گے یلو اور پرپل کلر کا جو کہ رہا یہ تو ہم سب سے پہلے ایک لیئر میں لے آئیں گے دونوں کو اب یہ ایف ٹویل کیس ٹوپ کے کلر میچ ہیں تو ان کا پیر اس طرح میں بنا لوں گا اور اب اس پیر نے کہا پہ جانا ہے ہم اس پہ انگلی رکھیں گے تاکہ یہ ادھر ادھر نہ ہو جائے اس نے ادھر جانا ہے یلو پرپل وائٹ کے بیچو بیچ اس پیر نے ادھر جانا ہے تو سب سے پہلے اس پہ انگلی ہم نے رکھی ہوئی ہے اس کو وہاں سے گماؤں کی کسی بھی طرح سے کہ وہ خراب نہ ہو اس کے اوپر لاکے انسرٹ کر دیں گے اور یہ ہمارا پہلا پیر ڈن اسی طرح بہت ہم لکی ہیں ہمارا یہ پیر بنا ہے اس پہ انگلی رکھیں گے بلو ریڈ سینٹر پیس دیکھیں گے اس نے یہاں جانا ہے تو ہم اس کو یہاں پہ کسی بھی طرح سے گماؤں پھر آ کے لے آئیں گے اور انسرٹ کر دیں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے دو پیرز لگ گئے اور تین رہ گئے اب میں باقی کے کارنرز میں وائٹ وائٹ یہ رہا ہمارا وائٹ ریڈ گرین اس کیچ پیس ہے ریڈ گرین تو میں اس کو ڈونڈوں گا جو کہ ہے یہ تو سب سے پہلے ہم ایک لیئر میں دونوں کو لائیں گے اور آپ کو پاٹہ 3x3 میں ہم اس کیس کو کیسے سولف کرتے ہیں پیر بن گیا اب اس پہ انگلی رکھ لیں گے اور ریڈ گرین دیکھیں گے یہ رہا اب اس پیر نے ادھر آنا ہے تو سب سے پہلے جو میں نے بتایا آپ کو کسی بھی طرح سے اس کو یہاں سے نکال کے اس کے پاس لے آئیں گے اور اب اس کو یہاں انسرٹ کر دیں گے سمپل بہت ایزی ہے سین 3x3 کی طرح کے سٹپس ہیں لاسٹ 2 پیرز لائے گئے کوئی وائٹ کارنر پیس ڈون لیں گے یہ رہا یلو اور آئی تھنگ ڈائٹ بلو اور اس کا ساتولہ ایچ پیس یہی رہا ایک ہی لئر میں ہے اور آپ کو پتہ ٹاپ کے کلرز سیم نہیں ہے تو ہمیں اس کے پیچھے اس کلر کے پیچھے یہ ایچ پیس چاہیے تو ہم اس کے پیچھے کر لیں گے اور اب یہ ہم اس کو اس طرح ایزی لی پیر بنا سکتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پیر بن گیا اور اس پیر نے یلو اور ڈائٹ بلو نے ایدھر جانا ہے تو ہم کسی طرح سے اس کے پاس لے جائیں گے اور انسٹ کر دیں گے تو ہمارا آخری آخری ایفٹل کا پیر رہ گیا یہ رہا وہ اور اس کا ایچ پیس گرین اور پرپل ہم ڈونڈیں گے ایدھر ایدھر یہ رہا سب سے پہلے ہم ایک لیئر میں کر لیں گے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پیر ہونے کے لئے تیار ہیں کچھ اس طرح اور اب اس پیر انگلی رکھیں گے یہ میں نے انگلی رکھی بھی ہے اور اس نے جانا ہے آخری ایدھر اس کو کسی طرح نکال کے وہاں سے ہم یہاں لے آئیں گے اور یہ ہمارا ایفٹل ہے فل انٹیوٹیف کوئی الگوریثم نہیں ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہیں فل انٹیوٹیف طریقے سے اس کو سالف کیا ہم نے بلکل زیرو الگوریثم سے آپ لوگ ایک دو دفعہ کرلو آپ لوگ وہ سامن لگ چھے گی ایفٹل کے بعد ہم نے سالف کرنا تھا ایسٹول یعنی کہ سیکنڈ ٹو لیئرز جو کہ سیم ایفٹل کی طرح ہی ہوں گی ہم یہاں پہ یہ جو کلرز ہیں ان سارے کلرز میں سے کوئی بھی ایک کلر چوز کر لیں گے جیسے کہ میں ریڈ چوز کر لیتا ہوں اور اب ریڈ کو پورا سالف کریں گے سب سے پہلے ہم ریڈ کا سٹار ڈن کریں گے تین پہلے سے ہی پیسز لگے ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے ایفٹل سالف کیا تھا باقی کے دو جیسے کہ یہ اور آخری پنک اور ریڈ ہم باقی ہے جس میں دیکھیں گے ہمیں آرہا پنک ریڈ کہاں پہ یہ رہا تو اس پنک ریڈ پہ انگلی رکھیں گے اور اس نے جانا ہے ایدھر تو اس کو یہاں سے نکال کے اس کے پاس لے آئیں گے اور اگر ایسے انسرٹ کریں گے تو تو یہ فلپ ہے تو ہم ایک دفعہ اس کو سائیڈ کر کے ایسے فلپ کریں گے تو ہمارا سٹار کمپلیٹ اب ہم نے یہاں پہ تینوں ریڈ کے پیرس لگانے ہے اب ہم نے ریڈ کلر کا کارنر پیس ٹونڈنا ہے جیسے کہ یہ رہا اور اس کے ساتھ پنک اور آئی تنگ اس کو بیج کلر کہتے ہیں یہ ہے اور اب ہم نے ریڈ کلر کا کارنر پیس ٹونڈ لیا اب اس کا ایج پیس ٹونڈنا ہے جو کہ بیچ اور پنک کلر کا ہوگا جو کہ اس کے ساتھ ہی ہے بٹ ٹھیک سے نہیں لگا تو سب سے پہلے ہم اس کو الگ الگ کریں گے اور اب دیکھیں گے یہ کیس کونس ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ ریڈ کو وائٹ کلر ایزیوم کرنا ٹھیک ہے کیونکہ ہم ریڈ کا لیئر کمپلیٹ کر رہے ہیں یہ ہے وائٹ ہے ریڈ لیکن آپ لوگوں نے دماغ میں وائٹ سوچنا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہم اس ایج پیس کو اس کے ساتھ اس طرح پیر کر سکتے ہیں لیکن ہم نے غلط سائٹ پہ یہ کارنر پیس اپنا پیر انسٹ کر دیا یہاں سے نکالیں گے اور اس پیر نے جہاں جانا ہے ادھر لے جائیں گے اور وہاں پہ انسٹ کر دیں گے اب ہم نے یہ دونوں پیسیز یعنی کہ یہ دونوں سلوٹس کو فیل کر رہا ہے تو ہم دوبارہ کارنرز میں کوئی ریڈ کارنر پیس جیسی یہ رہا اور ہم اس کے ساتھ والا کلر دیکھیں گے بلو اور پنک بلو پنک کا ہم نے ایج پیس دوننا ہے اس پہ ہم انگلی رکھیں گے جو کہ یہ رہا دونوں کے ایک لیئر میں کریں گے وائٹ ازیوم کریں گے ہم اس کو ٹاپ کے کلر سیم نہیں ہے یعنی کہ اس کارنر کے پیچھے ایج پیس لے آئیں گے اور اب اس کو پیر بنا لیں گے جب ہمارا یہ پیر بن گیا ہم اس پہ انگلی رکھ کے پنک بلو دیکھیں گے یہ رہا پنک بلو اب یہ انگلی رکھی ہوئی تھی ہم اس کے پاس لاکے انسرٹ کر دیں گے ہمارا آخری رہ گیا جو کہ اوپر ہی ہے بیچ اور گرین کلر ہم دیکھیں گے یہ رہا سب سے پہلے ٹاپ میں لے آئیں گے اب دیکھ سکتے ہیں ٹاپ کے دونوں کلرز میچ ہیں گرین گرین تو اب اس کو پیر کرنے کے لیے اگر یہاں پہ میں پیر کروں گا اس کو نیچے کر کے تو یہ بیک ہمارا خراب ہوگا تو ایک دفعہ بیک میں ہم خالی سلوٹ رکھ دیں گے پیر بنائیں گے اور اس کو یہاں پہ انسرٹ کر دیں گے اور ہمارا ریڈ سالف ریڈ کے بعد آپ لوگ نے اس کے ساتھ والا کلر سالف کرنا ہوتا ہے بلو بٹ اب آپ لوگ نے صرف ایک پیس ایچ پیس کا لگانا تو آپ کا سٹار کمپلیٹ ہو جائے گا میں نے بلو اور یہ لائٹ گرین یہ کلر کا ایچ پیس ڈوننا ہے ہم یہاں پہ انگلی رکھیں گے اور یہ کلر ڈوننا شروع کریں گے یہ رہا اور اس کے پاس لا کے دوبارہ یہ فلپ ہے تو ہم اس کو اوپر کر کے اس طرح فلپ کر سکتے ہیں اب میں نے ایسا کورنر پیس ڈوننا جس میں ڈارک بلو کلر ہو تو یہ رہا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کو میں اوپر لے آنگا اور اب ہم نے بلو کو بائٹ ایزیوم کرنا ہے کیونکہ بلو کی ہم لیئر کمپلیٹ کر رہے ہیں ہم نے پیس ڈوننا ہے گرین اور یلو گرین اور یلو پیس ہمارا یہ رہا سب سے پہلے ہم ایک لیئر میں لے آئیں گے اب آپ لوگوں کو پتہ ہے وائٹ یعنی کہ ہے بلو لیکن ہم یہ اولا فیس بنا رہے ہیں تو اس کے پیچھے ہمیں یہ ایچ پیس نہیں چاہیے کیونکہ ٹاپ کے دونوں کلرز الگ ہیں یہ ایف ٹویل جن کو آتا ہوگا ان کو پتہ لگ جائے گا اور یہ بن گیا ہمارا پیر اب اس پیر کا کلر ہے گرین اور یلو گرین اور یلو نہیں ایدھر جانا ہے تو میں انسٹ کر دوں گا اور ہمارا آخری کورنر پیس ہے بلو گرین پنگ کا جو کہ ادھر ہی ہے بس غلط طرح سے لگا ہوئے اس کا ایچ پیس ہے پنگ اور گرین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کورنر پیس ادھر ہی لگا ہوئے اگر میں اس کو ٹویسٹ کروں تو یہ سالف ہو رہا ہے بٹ ہم اس کا ایچ پیس ٹونڈیں گے گرین اور پنگ کلر کا یہاں پہ آپ لوگ احتیاطاً ایک انگلی یا انگوٹھا رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو جاؤ پنگ اور گرین ہم ایچ پیس میں ڈونڈیں گے یہ رہا اب ہم یہ اوپر ہی ہے اس کورنر کو باہر نکال لیں گے اور دیکھیں گے کون سا کیس ہے میں نے آپ کو کہا وہ وائٹ یعنی کہ بلو بلو کی لیئر بنا رہے ہیں تو آپ لوگ انہیں بلو کو وائٹ اپنے دماغ میں سوچ کے رکھنا ہے تو آپ کو پتہ جب وائٹ ٹاپ میں ہو تو ہم ایچ پیس کو اس کے کلر سے ملاتے ہیں جس لیئر میں جانا ہے اس کے اوپوزٹ کر کے اس کورنر کو لاتے ہیں اور اس طرح اس کو پیر کر لیتے ہیں یہاں پہ مچھر بہت آیا اچھا خیر اب یہ ہمارا پیر ہو گیا اور اس کو ہم انسٹ کر دیں گے کچھ اس طرح اب آپ لوگوں نے کیا کیا اب تک آپ لوگوں نے سٹار بنایا ایفٹال بنایا ریڈ کی لیئر کو کمپلیٹ کیا بلو کو کمپلیٹ کیا اب آخری کلر ریڈ بلو اور ییلو آپ لوگوں نے ییلو بھی اسی طرح سالو کرنا ہے جس طرح آپ لوگوں نے بلو کو سالو کیا سب سے پہلے ییلو میں ہم ایک سٹار بنائیں گے چار پیسیز تو لگے ہوئے ہیں آخری پیس فلپ ہے اس کو ہم فلپ کریں گے اوپر لے جا کے فلپ ہو گیا اب یہاں پہ ہمیں ایک ایسا کورنر ڈونڈنا ہے جس میں ییلو ہو جیسے یہ اس کے سائیڈ کلر ہے گرین اورنج میں گرین اورنج پیس دیکھوں گا کہاں پہ ہے یہ رہا تو سب سے پہلے اس گرین اورنج کو میں اس لیئر میں لے آنگا کچھ اس طرح اب ییلو ٹاپ میں آپ لوگوں نے یہاں پہ ییلو کو وائٹ سوچ کے چلنا ہے اور جب وائٹ ہوتا تھا تو آپ لوگ ایچ پیس کو سینٹر پیس سے ملا کے اس کو سائیڈ کر کے پیر بناتے تھے اب اس پیر کو آپ لوگوں نے ایدھر انسٹ کر لینا ہے آخری ییلو پیس یہ رہا آرنج پرپل یہ رہا پیس اس کو اوپر لائیں گے ایک لیئر میں کریں گے اور آپ کو پتا ہے ان کو پیر کیسے کرنا ہے فائنلی ہم آگے ہیں اپنے آلموسٹ لاسٹ ٹیپ پہ یہ ہماری آخری دو لیئرز رہ گئیں اگر آپ لوگوں نے میری کلر سکیم کا فالو کرا ہوا تو آپ لوگوں کے ٹاپ میں رہے گا گری اور فرنٹ پہ رہ گا یہ سکائے ٹائپ کا کلر بس یہ دو لیئرز آپ کی سالو نہیں ہوگی باقی اگر آپ لوگ اس کو ایسے دیکھو گے تو یہ سالو ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو مبارک دوں گا آپ لوگوں نے آلموسٹ اپنا میگا مینگ سالو کر لیا اور لاسٹ ٹیپ پہ آگے اب اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہ سکائے کی یہ جو دو ایجیزیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نیچے کی سائٹ پہ گری کو ٹاپ میں رکھنا ہے تو آپ لوگوں نے یہ والے ایج پیس کو اگر آپ لوگوں نے میرا طریقہ فولو کرنا تو میں یہ والا ایج پیس سالو کرنا سب سے پہلے ٹھیک ہے اب یہ والے ایج پیس میں کلر کون سا ہے گا گرین اور سکائے ٹھیک ہے میں نے گرین اور سکائے کلر کا ایج پیس ٹونڈنا ہے یہ رہا گرین اور سکائے بٹ جب میں اس کو نیچے کروں گا تو یہ فلپ ہونا ہے تو میں اس کو باہر نکال کے یہاں سے فلپ کر لوں گا کس طرح سائٹ کر کے اس طرح یہ سالو ہو گیا اب آپ لوگوں نے یہ والا پیر سالو کرنا ہے بہت دھیان رکھنا ہے آپ لوگوں نے یہ ایج پیس سالو کیا اور اب یہ والا پیر سالو کرنا ہے اس کا کلر آپ لوگ دیکھیں گے گرین کو آپ لوگوں نے وائٹ سمجھنا ہے کیونکہ ہم نے گرین کا پیر سالو کرنا ہے گرین پرپل سکائے یہ رہا کارنر گرین پرپل سکائے گرین کو ہم نے وائٹ سمجھاو ہے کیونکہ گرین کو سالف کر رہے ہیں تو اس کے سائیڈ والے دو کلرز یعنی کہ پرپل اور سکائے اس کا ایچ پیس یہ رہا یہ ہیں ہمارے دونوں پیسز آپ لوگوں کو پتا ہے کیونکہ گرین کیلئے سالف کر رہے ہیں گرین کو ہم نے وائٹ سمجھاو ہے تو جب وائٹ ٹاپ پہ ہو تو ہم اس کے ایچ پیس کو کس طرح سالف کرتے ہیں ایک دفعہ اس کو سائٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر لاتے ہیں تو وہ پیر ہو جاتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اب آپ لوگوں نے اس پیر کو ادھر انسٹ کرنا ہے تو یہ تھوڑا سا ٹریکی ہو سکتا غور کیجئے گا یہ پیر میں بیک میں لے کر جا رہا ہوں ایک دفعہ اس کو اوپر کر رہا ہوں اور اب یہاں پہ میں اس پیر کو انسٹ کروں گا اور اب اس کو واپس کر رہا ہوں گا تو یہ ہمارا یہ ایڈیا سالف جو کہ بہت ضروری ہے اب ہم نے یہ دو پیرز لگانے ہیں اور ہماری لاسٹ لیئر رہ جائے گی یہ پیر اور یہ پیر ہم یہاں سے گرین کا پیر لگا سکتے ہیں یا پرپل کا یہ بہا پیر میں یہاں پہ پرپل کا پہلے سالف کرلوں گا پرپل کا سالف کر رہے ہیں ہم پرپل کو وائٹ ایزیوم کریں گے یہ رہا پیس اورنج سکائے اورنج سکائے یہ رہا اس کا ایچ پیس سب سے پہلے کیونکہ پرپل اوپر ہے اور ہم نے پرپل لیئر کو سالف کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ جب وائٹ اوپر ہو تو ہم ایچ پیس کو سائیڈ کر کے اس کے اوپر وہ کورنر پیس لا کے بنا لیتے ہیں اس کا پیر اور انسٹ کر دیتے ہیں اور ہمارا لاسٹ کا پیر یہاں پہ آنے والا ہے گرین بیج اور سکائے یہ رہا وہ پیس اس کا ساتھ بلا ایچ پیس یہ رہا ٹاپ کے دونوں کلر سیم ہیں پیر بنا سکتے ہیں اور انسٹ کر دیں گے اور بھوم یار ہم اپنی لاسٹ لیئر پہ آ چکے ہیں آپ کا پورا میگا مینک سالف صرف لاسٹ لیئر رہ گئی 3x3 پہ آپ لوگ ٹاپ پہ یلو لانے کے لیے اگر ڈوٹ ہوتا تھا تو کہیں سے بھی F,R,U,R,P,U,P لگا کے اس کو سالف کر لیتے تھے آپ لوگ کے پاس ایک ایل آ جاتا تھا اس کو آپ لوگ اس طرح رکھتے تھے اور دوبارہ یہی الگوریثم لگاتے تھے ایک لائن آ جاتی تھی لائن کو ہوریزنٹل لاتے یہی الگوریثم لگاتے تھے ٹاپ پہ سارا یلو ہو جاتا تھا اسی طرح ہم میگا مینکس پہ ٹاپ پہ سارا گری کرنے والے ہیں ابھی آپ لوگ اگر نوٹ کرو کورنرز کو آپ لوگ انہیں فولی اگنور مارنا ہے ابھی ہم ایجز کا ٹاپ پہ یلو لانے والے ہیں کورنرز اس کے بعد کی بات ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ نوٹ کرو یہاں پہ صرف ایک ایجز کا ٹاپ پہ گری ہے اور چار پہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ کیس ہمارا ڈاٹ کیس ہے تو ہم کسی بھی طرف سے ایک دفعہ ایف آر یو آر پرم یو پرائم ایف پرائم لگائیں گے تو آپ لوگوں کے پاس تین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دو رہ گئے تین کے ٹاپ پہ گری آگیا جب ایسے سیچویشن آئے تو آپ لوگوں نے ایک کو اپنے سامنے کرنا ہے اور سیم الگوریثم لگانا ہے تو آپ لوگوں کے سامنے ایک ایرو ٹائپ کی چیز آجے گی اس کو ہم ٹی کیس بولیں گے جب ایسا کیس آئے گا تو دو کو آپ لوگوں نے لیفٹ سائٹ پہ رکھنا ہے ایک کو رائٹ سائٹ پہ اور سیم الگوریثم لگانا ہے اور آپ کے پانچوں پانچوں ایجز سالف یا آرینٹ جو بھی آپ کہنا چاہیں اور مجھے امید ہے آپ لوگ اس کیس کو جانتے ہوں گے کہ جب یہ دو پیسیز نے سالف ہونا ہوتا تھا تو آپ لوگ اس کو نیچے کر کے اگر یہ ایلو رائٹ سائٹ پہ ہوتا تھا تو دو دفعہ آر یو آر پین میو پرینٹ لگاتے تھے اور اسی جگہ پہ دوسرے کو لاکے کر یہ ایلو فرنٹ پہ ہوتا تھا تو چار دفعہ لگاتے تھے اور آپ کا کیوب سالف ہو جاتا تھا ہم یہی یہی ٹیکنیک یوز کریں گے یہاں کے کارنرز کو اورینٹ کرنے کے لیے کیونکہ ایجز اورینٹ ہو گئے ہیں یہ تین کارنرز اورینٹ ہونے والے ہیں تو ہم ایک کارنر کو نیچے کر دیں گے اپنے رائٹ سائٹ پہ گری سائٹ پہ ہے تو دو دفعہ آر یو آر پین میو پرین آر یو آر پین میو پرین سالف ہو گیا اب دوسرے گری کو یہاں لے کر آنگا اب یہ دوبارہ سائٹ پہ ہے تو دو دفعہ اب آخری بلا گری آگیا کارنر پیس اور اسی طرح ہماری ہماری لاسٹ لیئر ٹاپ سارا اورینٹ ہو گیا ہے اس کا ٹاٹل آپ لوگ دیکھ سکتے ہو گری کلر آ چکا ہے ہم آل موسٹ اپنے لاسٹ ٹپ پہ ہے ہم نے اورینٹ کر لیا ٹاپ پہ سارا اب یہ جو ایچ پی سی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ان کو ان کے کلر سے میچ کرنا جیسے یہ ایک میچ ہے تو ہم ایسے ہی اس لیئر کو ایک دو تین دفعہ گھما کے دیکھیں گے کہ کیا کوئی دو میچ ہوتے ہیں ہمارے کلرز لائک یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ میچ کر گیا اور یہ میچ کر گیا اگر تو دو دور دور والے اس طرح میچ کر جائیں تو آپ لوگ انہیں رائٹ پہ اس طرح رکھنا ہے کہ دو حراب ادھر ہوں اور ایک خراب ادھر ہو اور صحیح والے اس طرح ہو اور ٹی پرمیٹیشن آپ نے لگانا ہے الگوریثم جو کہ آپ لوگ تھری بائی تھری پہ لگاتے تھے جب ہیڈ لائٹس ملتی تھی تو لیفٹ پہ رہ کے سیم الگوریثم آپ لوگ انہیں اس پہ لگانا ہے یہ میں دوبارہ بتا دوں جو سالف ہے وہ ایک فرنٹ پہ ہے اور ایک رائٹ بیک پہ ہے اور دو حراب ادھر آئیں ایک دفعہ ٹی پرمیٹیشن ہوں لگائیں گے ابھی کوئی فرق نہیں آیا ابھی وہ بھی سالف ہے یہ بھی سالف ہے لیکن باقیوں میں سے کوئی بھی سالف نہیں ہوا ایک دفعہ پھر لگائیں گے اور اب دیکھئے گا ذرا میرا حیال سے ابھی تک تھری بائی تھری کے علاوہ ہم نے اس پہ کوئی ایکسٹر سٹیپ نہیں لگایا جو کچھ ہم تھری بائی تھری پہ کرتے تھے وہ ہی سب کچھ اس پہ کر رہے ہیں سارے ایجیز میچ اچھا ایجیز کو پیئر کرتے ہیں وقت کبھی کبھی ایسی سیچویشن آ جاتی ہے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اگر میں اس کو میچ کرتا ہوں تو دو پاس پاس والے میچ ہو جاتی ہیں اور جو سات سات والے باقی تینوں ایج پی سید ہیں وہ خراب ہیں دو پاس پاس والے میچ ہو گے تو ایک کو فرنٹ پہ رکھو گے ایک کو لیفٹ میں رکھو گے اور جے بام الگوریثم لگاؤ گے جو کہ سیم ٹی بام کی طرح کی ہے بس آگے بیچے موپس ہیں میں آپ لوگوں کو لگا کے دکھا دیتا ہوں اور ذرا آپ لوگ نوٹ کیجئے گا آپ کے سارے ایجیز میچ ہم آ جو گے ہم نے لاسٹ ٹیپ میں جس میں ہم نے کارنر پیسیز کو ٹھیک جگہ پہ لگانا ہے کس طرح لگانا ہے آپ لوگ دیکھ سب تو ایک ٹھیک لگا ہے اچھا یہاں پہ آپ لوگوں نے گری کو اپنے باطم میں کر دینا ہے ایک خراب کارنر اپنی رائٹ سائٹ پہ رکھنا ہے اب یہ خراب ہے آپ لوگوں نے ٹھیک بلا نہیں رکھنا ہے ٹھیک بلا کو وہی رہنا ہے تو یہ خراب ہے اس کارنر پیس کو آر یو آر پرائم سے باہر نکالنا ہے اب اس پیس کا یہ کلر دیکھیں سکائے تو سکائے کلر کو آپ لوگوں نے اس جگہ پہ لے کر آنا ہے سکائے ایچ پیس کو اور اب اس کارنر کو ادھر انسرٹ کر دینا ہے اور جب آپ اسے انسرٹ کرو گے تو آٹومیٹکلی ایک گرین کلر یا کوئی بھی کلر باہر نکل آئے گا اب یہ گرین کلر ہے تو آپ لوگوں نے گرین فرنٹ پہ لے کر آنا اور اس کو یہاں پہ انسرٹ کرنا ہے آر یو آر پرائم سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو آپ لوگوں کے تین پیسز ٹھیک ہو گئے بٹ دو رہ گئے تو اب آپ لوگوں نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو دوبارہ باہر نکالنا ہے آر یو پرائم آر پرائم سے یہ بات یاد رکھئے گا بیچ کلر ہے تو بیچ کو فرنٹ پہ لے کر اس کو انسرٹ کرنا ہے اور آخری پیس کو انسرٹ کریں گے تو آپ لوگوں کی میگا مکس سالف مجھے لگا کہ شاید آخری سٹپ تھوڑا سا مشکل میں نے بتا دیا ہمیں اس کو مزید آسان کر دیتا ہوں ویٹ کیجئے گا میں کیس بنا لوں سب کچھ سالف ہے بس کورنر سالف ہونے والے رہتے ہیں ایک خراب کورنر کو اس جگہ پہ رکھیں گے اور اس کورنر کو باہر نکالیں گے آر یو آر پرائم سے یہ رہا وہ کورنر اب یہ جو کلر ہے اس کو ہم نے ادھر لے کر آنا ہے اس ایچ پیس میں اس کو گما گما کے یہ سکائی یہ دونوں میچ کر گئے اب اس کو ادھر انسرٹ کر دینا آر یو پرائم آر پرائم سے جب اس کو انسرٹ کیا تو ایک کورنر یہاں پہ آ گیا گری کا اب یہ جو کلر ہے ہم نے یہ فرنٹ پہ لے کر آنا ہے اس طرح اب اس کو یہاں پہ انسرٹ کرنا ہے آر یو آر پرائم سے جب اس کو انسرٹ کریں گے تو ایک کورنر پیس ادھر آ گیا ہے ایک دفعہ ادھر آتا ہے ایک دفعہ ادھر آتا ہے ایک دفعہ ادھر آتا ہے اس طرح چلتا رہا تھا ٹھیک ہے اب یہ والا کلر ہم نے ایدھر لے کر جانا ہے اس طرح ہو گیا میچ اب اس کو ہم نے یہاں پہ انسٹ کر دینا اب یہ پیس کا ہم سامنے لے کر آئیں گے میچ ہو گیا اس کو انسٹ کر دیں گے اور آخری پیس انسٹ اور بوم ہماری میگا منکس سالف ہو 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 میں نے بہت آسان کرنے کی کوشش کی اور آئی تنگ میں اس میں کامیاب بھی رہا بہت سے لوگوں کی ریکویسٹ تھی کہ میگا منکس کو سالف کرنا بتاؤ دو تو یہی تھا بس کچھ مشکل نہیں تھا اس میں اگر آپ لوگوں کو پھر بھی کوئی سٹم مشکل لگاؤ بس ریورس کرو ویڈیو کو دیکھو انجوائر کرو کوئی زیادہ روکٹ سائنس ہے نہیں 3x3 کی 3x3 والے سارے الگوریثم 3x3 والے جو آپ کو پہلے سے ہی آتے ہیں تو آئی تنگ اب اس ویڈیو کو ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پسان دیں یونکہ اگر ویڈیو پسان دیں تو لائک شر کمنٹ کرنا چینل پہ نہیں ہوتے چینل کو سبسکرائب کرنا ساتھ بنے بیل آئیکن کا دباہ لینا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں مجھے کمنٹس میں بتانا اگر کوئی آپ لوگوں کی ریکویسٹ ہے تو اسی ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں گے گوڈ بھائی